موسیقی 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 پیڈی ایف کے سرپرست حکیم یاسین نے بھی مزاری شہدہ پر آج حاضری دے کر گل باری کی ناشنل کانفرنس جو اب تک ہر اس دن پر مزاری شہدہ پہنچنے والی پہلی پارٹی ہوا کرتی تھی آج سب سے آخر میں یہاں پہنچی اور یہاں پر پارٹی صدر عمر عبداللہ نے مزاری پر گل باری کی ناشنل کانفرنس نے یہاں پر ایک جلس کا بھی احتمان کیا اور یہاں پر علی محمد ساغر عبد الرحیم راتر محمد رکان چودری سکینہ یتو کے علاوہ عمر عبداللہ نے عوام سے خطاب کیا جہاں تیرہ جلائے کو ان شہیدوں نے اپنی جان کی قربانی دی وہاں آج روزانہ کہیں نہ کہیں جمو کشمی کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی ہماری دیا سکتا جب باتچیت میں سوچتی آئی تھی میں نے کھلے الفاظوں میں ہندوستان کی حکومت کو اس کے لئے قصور وارڈ چھلایا میں نے ناکر مرنوہن سنگھ صاحب کو نام رہ کے ان سے گزارش کی تھی کہ وہ حمد کرتے آگے بڑھیں اور پاکستان کے ساتھ باتچیت کے ذریعے اس مسئلے کا حال نکالیں ان کے پاس پانچ ہزار کروڑ آئے اور آزاد صاحب نے خود مانا کہ پانچ ہزار کروڑ میں سے صرف کل سو کروڑ خرچ ہوئے اور چار ہزار نو سو کروڑ جو ہے زائع ہو گئے اور جہاں حریت کانفرنس سریناگر سنٹرل جیل کے باہر انیس سو اکتیس کے شہیدوں کی یاد میں ایک مینار بنا رہی ہے وہیں سرکار نے اسی جگہ پر شہدہ کے نام پر ایک پارک پر تعمیر کا کام شروع کیا ہوا ہے سریناگر میں سرکاری ترجمان نے کہا کہ اس پارک پر کام شد امت سے جاری ہے اور ڈبل شفٹ میں کام کتے ہوئے اس پارک کو جلدی مکمل کیا جائے گا اور وزیراللہ غلام نبی آزاد شہدہ کی یاد کی اس پارک پر بزاتے خود توجہ دے رہے ہیں تیران جلائے ریاست کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جب ریاست کے عوام نے پہلی بار شخصی راج کے خلاف اپنی جانو کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے آرپر پر لگائے گئے بزدری کے بہتان کو دو ڈالا اور انیس سو اکتیس سے آج تک اس دن پر اتنی سیاست کی گئی کہ اگر جہلے میں بھی یہ سیاست دبو دی جاتی تو جہلے بھی خون کے آنسوں روتے ہوئے خوشک ہو جائے گا اور آج تیران جلائے کا دن فر ہے اور آپ کی بار بھی اس دن پر سیاست ہی سیاست ہے اور جہاں مین سٹریم میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ کانگریس اور پی ڈی پی کے اہدداران نے آج کے دن پر مزار شہدہ جا کر گلباری کر کے شہیدوں کو سال میں ایک بار یاد کرنے کی رسم نبا کر انگلی کٹا کر نام شہیدوں میں شامل کروانے کی کوشت کی وہے علاج کی پسند بھی ہم کسی سے کم نہیں کہتے ہوئے حریت این سنٹرل جیل کے بار شہیدوں کے نام کے مینار کا آج رسم افتاق کرنے والی ہے جبکہ حریت گاپ کے گلانی آج مزار شہدہ کے متصل نقشبند صاحب کی مذہب نماز جمعہ پر خطاب کر کے کشمیر کے ان شہیدوں کو یاد کرنے والے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم تو کی ہے لیکن اس تاریخ پر سیاست نہ جانے کتنی اور کی جائے گی اور جہاں مرہوم شیخ محمد عبداللہ کے سیاسی جانشین آنے والے انتخابات میں زبردست تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں وہیں آئین اس خبر ایجنسی کے مطابق مرہوم شیخ محمد عبداللہ کے خاندان میں انیس سو چوراسی کے بعد ایک اور بڑا سیاسی دماغہ ہونے والا ہے اور جہاں انیس سو چوراسی میں صاحب کا وزرالہ غلام حمد شاہ نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو گدی سے ہٹا کر ریاست کی تاریخ میں ایک بڑا الڈ فیر کیا تھا وہیں اب کی بار خالدہ شاہ ایک ایسا ہی دماغہ کرتے ہوئے فاروق عبداللہ یا عمر عبداللہ کے خلاف چھنا اور لڑنے والی ہیں ہوریت کانفرنس گاف نے جہاں جو وادی میں ہرتال کی اپیل کی تھی وہیں ہوریت گاف رہنما سید علی شاہ گیلانی آج نماز جمعہ کے موقع پر مزار شہدہ کے متصل کی مزد میں شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے عوام سے خطاب بھی کرنے والے تھے تاہم ہوریت ذرائع کے مطابق پولیس نے آج صبح ہی سید علی شاہ گیلانی کو اپنے گھر میں نظر بند رکھا ہوا ہے ادھر وادی میں آج اس ہرتال کی اپیل کا ایک اچھا خاص اثر دیکھنا کو ملا اور وادی میں ہرتال کی وجہ سے معمول کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی وادی میں آج تقریباً تمام بازار بند تھے اور سرکر سے ٹرافیک بھی غائب تھا مسلم لیگ نے آج یوم شہدہ کے دن پر پرانے شہر میں ایک جلوس کی صورت میں مظاہرہ کرتے ہوئے شہدہ جانے کوشش کی تاہم پولیس نے مسلم لیگ کی یہ کوشش ناکام بنا دی کل جماعتی حریت کانفرنس اینڈ کے چیئرمین میروائز مولانا محمد مرفاروک نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ انہوں نے دو ماہ پہلے حکومت کو مینار شہدہ تعمیر کرنے کے سلسلے میں خبردار کیا تھا انہوں نے باور کرا تو ایک کہا کہ انہوں نے یہ قدم علاقائی بنیادوں پر اٹھایا تھا مگر حکومت کی طرف سے روک کے بعد اب یہ عوامی سطح پر اس کو اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ اکیس ماہی دوہزار آٹھ کو عیدگاہ کے مزار شہدہ پر دوسری مینار شہدہ کی بنیاد رکھی جائے گی اور اس مینار پر تمام شہیدوں کے نام کنندہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ آج وہ تیرہ جلے کے سلسلے میں جلوس کی صورت میں مزار شہدہ نقص بند صاحب بھی جائیں گے جہاں وادی اپنے پکوانیوں اور وازوانوں سے کافی نام بھی کما چکی ہے وہیں مسالہ کھانے کا شوق بھی وادی میں کافی ہے اور مسالہ بیچنے والے ہر گلی اور ہت نکڑ پر پائے جاتے ہیں اور یہاں کے جوان مسالے کو چٹکارے لے لے کر کھاتے بھی ہیں مسالہ کچھ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے اور بنانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی بس تھوڑا سا چنا تھوڑی چٹنی اور نانبائی کی روٹی بن گیا مسالہ اور کھائیے چٹکارے لے لے کر کشمیر جو اپنے وازوان کی وجہ سے پولیک دوریا میں مشہور ہے مسالہ بھی یہ خاص ہے ہمیر کا حامل ہے مسالے کی بات کی جائے تو آج کے جوان چھٹکارے لے لے کر مسالے کو کھاتے ہیں اور اسے اپنے کالیج کے ان دنوں کے ساتھ جھوڑتے ہیں جن دنوں کالیج کے باہر مسالے والوں کی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی دکاریں ہوا کرتے تھیں کامیرامین شعفت حسین کے ساتھ سنم اجاز جیکی نیسی میلہ گانگربل میں کل ایک تقریب پر سیلف ایمپلائیمنٹ سکیم کے تحت ایک سو پینسٹھ افراد کو خود روزگار کمانے کے لئے کرزوں کی رکمات فرام کی گئیں آج کل کی اس تقریب پر ظلہ کے افسران کے علاوہ ڈیپٹی ڈیریکٹ ایمپلائیمنٹ غلام نوی بٹ بھی موجود تھے اور وزیراعلا غلام نوی آزاد نے امید ظاہر کیا کہ بعد تو پاکستان کے درمیان مذاکرات میں آیا تاتل جلد ختم ہوگا اور دونوں ملک انقریب مذاکراتی سلسلہ آگے بڑھائیں گے بڑھگام میں کل کانگلس پارٹی کے ایک روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ پچھلے چھ ماہ کے دوران پاکستان کے اندرونی حالات کی وجہ سے دونوں ملک کے درمیان جاری مذاکرات عمل کو عرضی دکھا لگا ہے اور وہ پر امید ہیں کہ اس ہوتھیال انقریب تبدیل ہوگی اور مذاکرات کا سلسلہ ایک بار پھر بہا لگا سرکاری امارتوں اور میوا باغات سے سکیوٹی فوس اور فوج کو ہٹانے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان مقامات سے فوجین اخلاف بہت پہلے شروع ہوا ہے اور اب اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سرکار نے ریاست کی تاریخ میں پہلی بار ایک حکمت عملی پر عمل درامت کیا ہے جس کے تحت اقتصادی سیاسی اور سماجی محضوم پر بیعہ کے وقت کام کیا جاتا ہے سیاسی پنہ کی ریاست میں ایک پرانی داستان ہے اور جہاں سرکار کسی بھی ملازم کو ساٹھ سال کی عمر کے بعد ناکارہ قرار دے کر ریٹائر کر دیتی ہے وہیں ریاست کے سیاسی جماعتین ریٹائر ملازمین کو سیاسی باگتو اور تھما کر قوم کی تقدیر ان کے حوالے بھی کر دیتی ہے جنہیں سرکار اور قانون نے ناکارہ قرار دیا ہو ناشنل کانفرنس نے بھی سیاسی باگتو اور ڈیٹائر چیف سیکٹری ویجے بقائے کے کاندو پر کل سنتے ہوئے کہا کہ ریاست کی تعمیر اور ترقی کے بقائے حصے پر پارٹی کی طرف سے ویجے بقائے کی اب گرفت ہوگی پی ڈی پی سرکرست اور سابقہ وزیر اللہ مفتی محمد سعید نے کل اچمٹی زینہ کورٹ میں ایک عوام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی ریاست جمہو کشمیر کے بازت حل چاہتی ہے اور پی ڈی پی کے اٹھائے گئے مسائل سے ہی باہر تو پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اب وہ وقت دور نہیں جب کشمیری عوام کے ساتھ ساتھ پورے برسغیر میں اس کے حوصلہ اپزن نتائج سامنے آئیں گے مفتی محمد سعید اپنے دورکدار میں تعمیر ترقی اور ہندو پاک تعلقات کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کا گوشورہ پیش کرتے ہوئے کہا کسی اگر مزفر آباد سڑک کی ابتداء پی ڈی پی نے کی ہے اور وہ امید افضا ہے کہ سڑک پر سے نہ صرف کاروار ہوگا بلکہ آر پار کے رشتوں میں مٹھاز بھی آئے گی انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر کرتے ہوئے مفتی محمد سعید نے کہا کہ دوہزار دو تک وادی میں انسان انسان کو کارتا تھا اور پی ڈی پی نے ریاست میں عوام کو خوف اور ڈر کے محول سے نجات دلانے میں رول ادا کیا ہے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خزانے کے وزیر تاریخ امید کرہ نے کہا کہ فوجی انخلائے انسانی زندگیوں سے وابستہ ہے اور فوج کے عوام کے درمیان زیادہ اسے تک رہنے کے وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس موقع پر سینئر لیڈر نظام دین بٹ اور افتقار سین انساری بھی موجود تھے حاجر میں کل شام ہوئے گرنے دماغ کے دوران سولہ فراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج معالجے کے لیے سینئر اگر کے ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے ادھر بانڈی پر اور راجوری میں فوج اور جنگ جنگ کی درمیان ہوئے تصادم میں دو جنگ جنگ مارے گئے ہیں اور آخر میں اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پی ڈی پی کانون ساز کاؤنسل کے چیئرمین کے انتخابہ کے معاملے کی حکمت عملی تائی کرنے کے لیے پارٹی کی سیاسی امور سے مطالق کمیٹی کا خصوصی اجلاس سترہ جولائے کو مفتی محمد سعید کی ریاجگاہ پر ہوگا جس میں کمیٹی کے گیارہ مسکل ممران کے علاوہ چار دوسرے لیڈر بھی شرکت کریں گے ہرلانی سوڑے کبھی تک کے شماریں بس اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی